اسلام علیکم آج میں نے جو ریسیپی ٹرائی کی ہے وہ ہے بیف توا بوٹی کی بہت مزیدار بنی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اس ریسیپی کو شیئر کیا جائے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی ممبر سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اس ریسیپی کو اند تک دیکھیں تاکہ آپ کی بیف توا بوٹی بہت مزیدار بنے تو چلیں اب ہم اس نئے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بیف توا بوٹی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو بونلیس بیف لیا ہے اور جس کو تکوں کی طرح چھوٹی بوٹی میں کاٹ لیا اس پر میں نے میٹ ٹینڈرائزر یوز کیا ہے دو بڑے کھانے کی چمچ آپ کچھا پہ پیتا استعمال کر لیں میٹ ٹینڈرائزر کو اس پر لگائیں گے گوشت پر اور یہاں پر میں نے گارلک یعنی لسن کا ایک بنچ لیا ہے ادرق کے دو سے تین اچھ کے ٹکڑے لیے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے لیے ہیں پانچ ہری مرچیں آپ کم تی کھی ہیں تو پانچ لے لیں اور زیادہ تی کھی ہیں تو چار لے لیں اور اس طرح سے ان تین اچیزوں کو پیسنے کے بعد تین بڑے کھانے کے چمچ پیس تیار کر لیا ہے ادرق لسن اور ہری مرچوں کا تین کھانے کے چمچ میں نے ادرق لسن ڈالا ہے اور ساتھ ہی سرکا لیا ہے ایک بڑا کھانے کا چمچ اور اس میں میں نے اب سرکا بھی ایڈ کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہماری فرسٹ میرینیشن تیار ہو چکی ہے اچھی طرح سے مکس کریں اور ہاف آر کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے اور اتنے میں اگر ابھی آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی آپ لائک کر دیجئے ورنہ آپ بعد میں بھول جائیں گے دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے اب اس کو میں نے کور کر کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دینا ہے اس طرح یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے بعد میں اس میں شامل کرنے ہیں جو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں نے اس میں سب سے پہلے دہی لیا ہے چھے بڑے کھانے کے چمچ گوشت میں اب میں نے دہی لگانا ہے چھے بڑے کھانے کے چمچ دہی شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں باقی کے مسالے ڈالوں گی جن میں کالی میرچ ہے آدھا چھے کا چمچ کالا نمک آدھا چھے کا چمچ اور سادھا نمک آدھا چھے کا چمچ نمک ڈالتے ہوئے احتیاط کیجئے کیونکہ ہم اس میں کالا نمک بھی ڈالا ہے اور میٹ ٹینڈرائزر میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے نمک ڈالتے ہوئے میں نے بہت احتیاط کی ہے تینوں چیزوں کو بچ میں ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے ایک چھے کا چمچ یہ کالا زیرہ پورڈر ہے اس سے ٹیسٹ بہت مزک آتا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے کالا زیرہ پورڈر ڈالا ہے اور ساتھ ہی سرخ مرچے لیں ہیں ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ لے لیں گے آپ چاہیں تو چلی فلیکس ڈال لیجئے میں نے ریڈ چلی پورڈر ڈالا ہے حلدی لیں گے آدھا چائے کا چمچ اور دھنیا پورڈر لیں گے آدھا چائے کا چمچ حلدی اور دھنیا پارڈر کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل جو کو میں پیوریفائی کر چکی ہوں آپ اس کی جگہ سادہ آئل کوکنگ آئل جو یوز کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں سرسوں کو تیل کی پیوریفیکیشن کا میتھڈ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چار سے چھے گھنٹے رکھ دینا ہے تاکہ تمام حصالیں اس کے اندر اچھی طرح سے چلے جائیں لیکن میں نے یہاں پر دو دن بعد بنانا ہے اس لئے میں اس کو ایک ائر ٹائٹ باکس میں ڈال رہی ہوں اور باکس میں ڈالنے کے بعد میں اس کو کر دوں گے فریز اور دو دن بعد میں نے اس کو تیار کیا ہے تو یہ بہت مزدار بنا تھا اور بہت جلدی گل بھی گیا تھا آپ کو اگر جلدی بنانا ہے تو کم پھر بھی کم از کم چھے گھنٹے اس کو آپ میرینیٹ ضرور کریں تو اب میں نے اس کو فریز میں رکھ دیتی ہوں اور جب میں نے اس کو تیار کیا تو میں نے گریل پین لیا ہے آپ چاہیں تو توا بھی لے لیں میرا توا چھوٹا تھا تو میں نے اس کو گریل پین میں ڈال دیا ہے ایک چاہے کا چمچ میں نے مسٹرڈ آئل لیا ہے جس کو میں ریسپی آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے ضرور دیکھ لیجئے گا مسٹرڈ آئل کو جو ایک چمچ میں نے لیا تھا پورے پین میں اچھی طرح سے سپریڈ کر لیا اور جو بیف کی بوٹیاں میرینیٹ ہوئی تھی ان کو میں نے پین میں رکھنا سٹارٹ کر دیا ہے فریز ہوئی بوٹیوں کو میں نے دن میں نکال کے رکھ دیا تھا اور تاکہ یہ اچھی طرح کھل جائے ان کی برف کھل جائے اس طرح سے تمام بوٹیوں کو پین میں سٹ کر لیں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر دیجئے تاکہ بعد میں آپ بھولے نہیں تمام بوٹیاں پین میں سٹ ہو چکی ہیں اور جتنا پانی تھا باول میں وہ میں نے تمام اس میں ڈال دیا ہے کور کر کے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکنے دیں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گی اور دیکھیں ہمارا اچھا خاصہ یہ کھوڑ ہو چکا ہے اگر اس ٹیج پر آپ کے پین میں پانی ہے تو اس کو ڈرائے کر لیجئے مرنہ میرا تمام پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو میں ان کو اچھی طرح سے اب بھون لوں گے اتنی دیر بھوننا ہے کہ آئل ریلیز ہو جائے اور دیکھئے آئل ریلیز ہو رہا آئے اب نیکس ٹیپ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں آئل ریلیز ہو چکا ہے تقریبا آئل باہر آ چکا ہے اس ٹیج پر میں نے اس میں ڈالنا ہے کوارٹر کپ پانی کوارٹر کپ پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو دیکھیں میں نے کوارٹر کپ پانی ایڈ کیا ہے اور دوبارہ سے کور کر کے میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دوں گے لو فلیم پر پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور دس سے پندرہ منٹ بعد ہمارا بیف توا بوٹی تیار ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے دیکھئے کتنا اچھا تیار ہوا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آیا ہے بہت سپائسی بہت مزیدار بنا ہے اس کو میں انین رنگز کے ساتھ تماؤٹر کے ساتھ اور ساتھ میں میں نے لیمن سلائس رکھے ہیں اور کچھ ہری میچیں رکھ کر میں نے اس کو گارنش کر لیا ہے آپ اس کو اپنے مرزی سے گارنش کیجئے مرزی سے پٹنی سلا درائیتوں کے ساتھ اور نان کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کیجئے دیکھئے اس ریسپی کو آپ نے ٹرائی کیا تو کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے تاکہ مجھے آپ کی فیڈبیک ملتی رہے اور ابھی تگر اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو تک اجاست دیں اللہ حافظ